موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں محمد جہاں سہیل اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل بیوٹی آف پاکستان یہ سرگودہ کا نیو اردو بزار ہے اور آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ الہاج عبدالعطیب مچھلی فروش اور ان کی مچھلی کھانے جو ہیں لوگ دور دراز سے آتے ہیں تو ہم بھی ادھر مچھلی کھانے آئے ہیں تو آئیں دکھاتے ہیں پھر آپ یہ جی رہو مچھلی ہے اور یہ آگے جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ چڑھا فیشہ جو ہے امجد بھائی اینی کے دعوت پہ ہی آج ہم سرگودہ میں آئے ہیں اور یہ آج کی دعوت مچھلی کی جو ہے وہ اینی کی طرف سے ہے یہ ہمیں اردو بزار میں لے کے آئے ہیں اب یہی بتائیں گے کہ اس مچھلی کی کیا خاص خصیت ہے کہ اتنی دور ہمیں لے کے آئے ہیں جی امجد سلام علیکم جی جی امجد بھائی کیسے ہیں آپ یہ اللہ کا شکر ہے سویل بھائی میں بلکہ ٹھیک تھا یہ اٹھو بزارہات ہمیں لے کے آئے ہیں اتنی دور سے آپ نے دعوت دی تو اس مچھلی کی یہ جو دکان ہے ان کی خاص ذائقہ ہے ان کا یہ ان کا وہ ماشاءاللہ بہت اچھا ذائقہ ہم تقریباً چودہ سال سے ان کے پاس آ رہے ہیں بڑا اچھا ذائقہ ان کا بڑی اچھی میاری مچھی ہوتی ہے ان کا میار بڑا اچھا ہے صاف ستر ہے یہ یہ ہمارا سرگوڈا کا نیو اردو بزار ہے یہ ہاتھ جی لطیف انسنز کی دکان ہے بہت اچھا ہے ماشاءاللہ ہمارے ساتھ مجود ہیں یہ ایک اور صاحب یہ بھی ادھر مچھلی کھانے آئے ہوئے ہیں آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں جی میں ادھر سرگوڈا کی رہشی ہوں کتنی دور سے آئے ہیں نزدیک سے ہی آئے ہیں یہ اتنا اس جگہ پہ مچھلی کھانے آتے ہیں آپ کو خاص وجہ ہیں یہاں کی یہاں پہ مچھلی ہم کافی تفاق کھانے آتے ہیں جب بھی سردیوں کا سیزن شروع ہوتا ہے تو یہاں پہ مچھلی کھانے آتے ہیں کیونکہ ان کی مچھلی کافی مشہور ہے اور ذائقے والی ہے کیونکہ ان کے پاس ہمیشہ ہی فریش مچھلی دستعاب ہوتی ہے اچھا فریش مچھلی ہوتی ہے ان کے پاس کون سے مچھلی ہے آپ رو کھاتے ہیں یا کوئی اور خاص آپ کے چوائے سے ہوتی ہے جی ہمیں دین ان کے پاس کالا رو مچھلی کھانے آتے ہیں اور ان کے پاس کافی قسم کی مچھلی ہے سب کی جو یعنی کہ مائن کے انطابق جو بھی ٹیسٹ کرنی ہو آگے کرتے ہیں زیادہ پسند یہاں بے کالا روی کی ہے فیملی کے ساتھ بھی آتے ہیں یا دوستوں کے ساتھ ہی زیادہ تر دوستوں کے ساتھ آتے ہیں شکریہ جی آپ کے مچھلی جو ہے لوگ کیوں کھانے آتے ہیں یہ تقریبا کوئی مجھے یہ رو مچھل لگائے ہوئے یارہ سال ہوئے تو دو ہزار یارہ میں میں ادھر لگائی ہے یہ مچھلی پہ نے شروع کی ہے میں اس وقت سے ماشاءاللہ ٹیسٹ اچھا ہے گئے تو مچھلی کا بڑا کانٹا ہوتا ہے اور اس سے چڑا ہوتا ہے ساپ اور ہمارے پاس بنگش ہوتی ہے چڑا کون سے ہوتی ہے مچھلی بہت زیادہ دکھائے ہیں ہمیں یہ چڑا جو پھرائی ہو رہا ہے یہ چڑا فش ہے اچھا یہ چڑا فش ہے اس کے کوئی خاصیت ہے اس میں بڑا کانٹا ہوتا ہے اس میں سینٹر میں بڑا کانٹا ہوتا ہے اور ٹیسٹی ہوتی ہے ہم جی یہ رہو ہے کالا رہو بڑے کانٹے میں یہ کالا رہو ہے ہم جی اور اس کے علاوہ بنگش ہوتی ہے سیمن ہے وہ بگاہر کانٹے کے چار قسم کی ہمارے پاس فش ہوتی ہے اور کتنے عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں میں تقریبا مجھے دو ہزار ایک میں اسے کام کر رہا ہوں میں اور یہ دکان اس سے پہلے کس ہونا ہے مجھے دا اس سے پہلے ہی دی میں دو ہزار یارہ میں ان کے پاس آیا ہوں اور رہو شروع کی یہ میں نے آکھا یہاں پہلے سردار مچھی فش پہ کام کر رہا ہوں لاہور میں لاہور سردار فش پہ دو ہزار یارہ میں ادھر آیا ہوں دو ہزار یارہ میں اس وقت سے یہ توافش شروع کیا دی پہلے یہ فنگر بیشتے تھے سیمن اور بنگش دونوں اس کے بعد یہ یا سرھvakدے میں اگر اس کے پاس آکھے بھی لگائیے دی یہ توافش صحیح آپ یہ جو اس میں مسالے بغیرہ لگاتے ہیں یہ آپ خود تیار کرتے ہیں کیونکہ آپ کا ٹیسٹ جو ہے وہ سب سے علاقہ ہے نہیں یہ خود بھی لگاتے ہیں خود ہی بناتے ہیں یہ بزاری مسالے نہیں ہوتے ہیں اچھا بزاری نہیں ہوتے ہیں بزاری مسالے نہیں استعمال کرتے ہیں یہ جو بھی مسالہ ہے خود تیار کرتے ہیں ان کے ریسپی تو آپ یقین نہیں بتائیں گے ریسپی بتا دیں گے کمی مسئلہ آپ دکان بنانا چاہے کمی مسئلہ نہیں ہے صحیح ہے نہیں یہ سیکرٹ ہی ہوتا ہے ہم آپ سے یہ نہیں کہیں گے کہ آپ اپنی ریسپی بتائیں کیونکہ یہ ریسپی آٹ ہوگی تو دکان میں دکان سر جی کم مسئلہ نہیں ریسپی بتا دیں گے آپ کو صحیح ہے حمد جی آپ کا نام کیا ہو عبد الرحیم جی عبد الرحیم جی جہاں 2011 سے میں کام کر رہا ہوں ان کے پاس بہت شکریہ آپ یہاں پہ مچھلی کھانے آئے ہیں آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں میں ادھر کا عرائشی ہوں اور پاکستان آرمی میں سرسز کرتا ہوں آپ کا کیا نام ہے علی مراد ماشاءاللہ پاکستان آرمی میں آپ کیا کام کرتے ہیں سر ادھر ایز سولجر ڈیوٹی کرتا ہوں ماشاءاللہ آپ تو اس ملک کی پھرشان ہے آن ہے تو آپ یہاں پہ مچھلی کھانے کوئی خاص وجہ ہے یہاں پہ مچھلی کھانے سر انکا میں آ رہا ہے اور یہ بہت پرانی دکان ہے ہماری ادھر سرگودہ شہر کی اس وجہ سے ہم ادھر ہی جب بھی ہیں نیو اردو بزار میں لطیف چنے والوں کے پاس لطیف چنے والوں کے پاس اب پہلے بھی آتے ہیں یہ پہلی دفعہ ہیں جی پہلے بھی آتے ہیں بہت دفعہ ہیں کتنی دفعہ ہیں ہم بچپن ادھر گزرے کافی بار آ چکے ہیں یعنی ان کا ذائقہ آپ کو پسند آ جائے بہت اچھا شکریہ جی یہ ہمارے ساتھ پیارا ساتھ بچہ ہمارے ساتھ مجھود ہے بیٹا کیا نام ہے آپ ساتھ ممد ہوئے آپ یہاں کیا کرنے آئے ہیں مچھلی کھانے آئے ہیں مچھلی کھانے کس کے ساتھ آئے ہیں بابا ساتھ آپ کو مچھلی پسند ہے یہ جی مچھلی آگئی ہے یہ یہ چڑھا مچھلی ہے اور یہ جو ہے یہ کالا رہو ہے ابھی ابھی ہم اس کا ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں پھر بتاتے ہیں آپ کو کیسا ہے یہ یہ جی چڑھا فیش ہے ابھی ہم اس کو ٹیسٹ کر کے بتاتے ہیں آپ کو باہت دار ہوئی ہے باہت دارات ہے چھتیں باہت دار Bayern باہت دار ایک ٹیسٹ کر کے بارے چیز ہے ٹیسٹ کر کے پاس آپ کو ٹیسٹ کر کے بارے چلوے کر کے بارے چلوے کریں آپ کو ٹیسٹ کر کے بارے چلوہر کے لئے چلوے کر کے صرف موسیقی میری زمین فرح ملوان ایسا اسجام بجول ملوان مجد ورد موسیقی اسکر موسیقی 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 یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے مچھلی یہ کھا لی ہے یہ حجی لطیف ہیں سنز ان کی دکان ہے نیو اردو بزار میں اور ان کا ٹیسٹ جو ہے وہ بڑا شامدار ہے تو آپ ضرور یہاں پہ تشریف نائیں اور ان کی مچھلی کھائیں انشاءاللہ آپ کو مزا آیا گا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دمائیں اور تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک مہتی رہے آج کی ویڈیو دیکھنے کے بہت شکریہ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو کے ساتھ شکر اللہ حافظ